سبر دیں گے آپ کو عدالتی سماعت مکمل ہونے کے باوجود عمران خان کمرہ عدالت میں موجود ہیں عمران خان عدالت کے تحریری فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں عمران خان تحریری فیصلہ ملنے اور تحفظ کے انتظامات پر عدالت سے روانہ ہوں گے عمران خان لاہور کی بجائے بنی گالہ روانہ ہو سکتے ہیں عمران خان نے اپنا ذاتی سیکیورٹی سطاف بھی ہائی کورٹ کے باہر بلا لیا ہے مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے عبدالقادر آگاہ کیجئے گا جی ہاں بالکل اس وقت عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے ان کی سماعت مکمل ہو گئی ہے پانچ کے قریب مقدمات تھے جن میں ایک نیب کا کیس القادر ٹرسٹ اور باقی چار مقدمات جن میں لاہور میں ہونے والے تازہ مقدمات تھے جن میں پروٹیکٹیو بیل جو انہیں حاصل کرنا تھی وہ سب مقدمات اب مکمل ہو چکے ہیں تمام مقدمات میں زمانت حاصل کر لی گئی ہے عدالت نے انہیں کسی بھی نئے مقدمے میں یا موجودہ مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے لیکن ابھی بھی عمران خان کمرہ عدالت میں موجود ہیں ان کے وکیل سے ابھی کچھ دیر پہلے میرا رابطہ ہوا ان سے پوچھا کہ اب کیا دیر ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا سماعت تو مکمل ہو گئی اب نکلنے میں کیا تاخیر ہے کیونکہ سارے سیکیورٹی حکام بھی کمرہ عدالت کے باہر ان کے منتظر ہیں تو بتایا گیا ہے کہ عمران خان تحریری آرڈر ملنے کا انتظار کر رہے ہیں جب تک تحریری آرڈر نہیں مل جائے گا تب تک کمرہ عدالت میں ہی رہیں گے کیونکہ جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے اور اگر تحریری آرڈر ان کے پاس نہ ہوا تو اس صورت میں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر قسم کی مکمل پروٹیکشن کے ساتھ نکلنا چاہتے ہیں جب تک سارے انتظامات یقینی نہ بنا لیے جائے تب تک وہ کمرہ عدالت میں ہی موجود رہیں گے جو معزز جج تھے جنہوں نے سماعت کی ہے وہ اٹھ کے جا چکے ہیں لیکن عمران خان اور ان کے وکلہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں ان کے وکیل نے بتایا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی جو پرسنل سیکیورٹی ہے وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے ہاتھے کے قریب پہنچ جائے تاکہ اگر انہیں یہاں سے نکلنا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی میں نکلیں کیونکہ اب تو جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا حکم نامہ بھی ختم ہو چکا ہے تو اس لیے عمران خان چاہتے ہیں کہ اپنی پرسنل سیکیورٹی میں وہ یہاں سے روانہ ہو این ممکن ہے کہ لہور جانے کی بجائے وہ بنی گالا کے جانب جائیں قادر ہمارے ساتھ ہی لیگے کمرہ عدالت سے جانگیر اسلام ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید وہاں کا احوال جانے ہیں جانگیر بھی تاگہ کیا وجوہات ہیں کیا تاخیری وجوہات ہیں اس کی جی عمران خان اپنے وقلہ ٹیم کے ساتھ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ جو آئی کورٹ کی جانے سے جو آرڈر پاس کیے گئے ہیں حفاظتی زمانت اور رہداری زمانت کے حوالے سے اور وہ مچھل کے جمع کرانے ہیں مچھل کے جمع کرانے کے بعد ہی میں یہاں سے روانہ ہوں گا جب کورٹ اسٹاپ سے بالوم کیا تو کورٹ اسٹاپ نے فرمایا کہ یہاں پر جو جج ساب نے بھی آرڈر پر دسکت کر دیا ہیں ابھی تقریبا دو سے تین ونٹ پر جو ہے وہ متعلقہ برانچوں میں اس کیسز کو بجوا دیا جائے گا جہاں پر وہ سیٹیفائیڈ آرڈر جو ہے عمران خان کے وقلہ کو فرام کی جائے گی اس کے بعد عمران خان کے وقلہ اپنے جو ہے کون سل ان کے جو ہے فارسی زمانت کے حوالے سے مچھل کے جمع کرائیں گے عدالت نے حکم دیا ہے کہ ڈیپٹری ریجسٹر جوریشل سے پاس جو ہے وہ پچاس ہزار کے الگ الگ مچھل کے اور ایک شخصی زمانت کے ساتھ جمع کرائیں اس کے بعد عمران خان کے جو وقلہ ان کو جو عمران خان کے دسکت کروا کے ایک پروسیجر ہے وہ اس پروسیجر کو ایڈاب کرنے کے بعد یہاں سے تو اس تمام عمل میں کتنا وقت لگے گا جانگے اس پورے معاملے میں تقریبا آدھا گھنٹہ مدید درکار ہے کیونکہ تیریری آرڈر ملنے کے بعد ہی وہ ڈیپٹری ریجسٹر جوریشل کے پاس جائیں گے اپنی زمانت اور مچھل کے جمع کرانے کے بعد جب مچھل کے جمع ہوں گے تب عمران خان اپنے دیگر وقلہ کے ساتھ پھر اسلامباد آئی کورٹ سے روانہ ہوں گے اور عدالتی حکم پر دیگر جو وقلہ یہاں پہ جو پیش ہوں گے ڈیپٹری ریجسٹر جوریشل کے پاس ویسی تو ساڑھے بارہ بجے آئی کورٹ کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن آئی کورٹ کی اکامات اور سپرین کورٹ کی اکامات کی روشنی میں متعلقہ برانچز کاؤپی برانچ اور دیگر جو متعلقہ برانچز ہیں ڈیپٹری ریجسٹر اور دیگر ریجسٹر آفیس کے جو برانچز ہیں ان کے وہاں پر جو اہلکار بلکل اپنی ڈیوٹی پر سرانجام دے رہے ہیں